اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم اپنی عداد کو اگر بہتر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر مردانہ کمزوری کا جو حملہ ہونا ہوتا ہے یعنی مردانہ کمزوری جو ہونی ہوتی وہ نہیں ہوگی تو اس میں جو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی ہماری عادت سے مطلق ہے کہ ہم نے اپنی عادت کیسے ڈالنی کہ ہم نے اپنی باڈی کی اپنے جسم کی اپنے روح کی تجدیدیں نو کرنی ہے یعنی کہ ہم نے عادت ڈالنی کہ تب ہی یعنی کہ فیزیکلی ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اس کی ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے کہ ہم نے جو ورزش کرنی ہے روزانہ کرنی ہے ورزش میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے سٹیچنگ ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے وہ ایکسرسائز کرنی جسے کارڈیو کہتے ہیں جسے پسینہ آئے اور دل کی درکن تیز ہو وہ والی ایکسرسائز کرنی ہے اور ویٹ لفٹنگ مسئل بیلڈنگ کرنی ہے اگر آپ کا کام زیادہ وزن اٹھانے والا نہیں ہے تو آپ مسئل بیلڈنگ کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ ورزش ہوگی یعنی یہ چیزیں ورزش ہوگی ہیں کھانا پینا کھانے پینے میں ہم نے طبعی طور پر اپنے آپ کو کیسے سٹرونگ کرنے کہ ہم نے جو ہے نا تین وقت کا کھانا کھانا ہے بیلنس کھانا کھانا ہے اس کے اندر کاربوہیڈرز بھی ہو اس میں فیٹ بھی ہو اس میں پروٹین بھی ہو یہ کھانا کھانا ہے تین وقت کا کھانا کھانا ہے کوشش کرنی ہے کہ ڈرائی فروز کا استعمال لازمی ہو پھلوں کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال لازمی کریں کوشش کریں کہ جو میٹ ہے وہ کم استعمال کریں بہت زیادہ میٹ نہ استعمال کریں وہ زیادہ تر کوشش کریں کہ ویجی ٹیبلز جو ہے ان کا استعمال ڈالوں کا استعمال وہ زیادہ کیا جائے اور جو سٹریس ہے اس کو کام کرنا ہے سٹریس ہم کیسے کام کر سکتے ہیں سٹریس اگر ہم اپنی جو ہے نیند پوری کرتے ہیں اور آپ جو ہے ایکسرسائز جو ہے ہم کرتے ہیں اور سٹریس کے لیے میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ ہمارا جو ہے سٹریس ہم اپنا کام کر سکتے ہیں ذہنی جو ہے میٹل اس میں اگر آپ پراپر ریڈنگ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر ریڈنگ کریں ادھر اتکی باتیں سننے کی بجائے کہ مردانہ کمزوری میں یہ ہوتا ہے کوئی ویڈیو دیکھ لی کسی کی یا دوستوں کی باتیں سننی وہ چیز نہیں کرنی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس کے اوپر نالج گین کرنی ہے گوگل کی اوپر اتھینٹک نالج جو ہے جو سیکشل ہیلتھ کے اوپر ہے وہ باتیں پڑھنی ہیں اس کے اوپر عمل کرنی ہے کیونکہ بہت سارے میتھ ہیں جھوٹی باتیں ہیں افوائیں ہیں لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور عجیب عجیب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں آ کے وہ بات کرتے ہیں ایسی ہوتی تمہیں انسی آتی ہے کہ کہ کہاں سے لوگ اس طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں اور اپنی جو تصور ہے یعنی کہ امیجینیشن اس کو امپروو رکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیلتی لائف کو گزار سکتے ہیں امیجینیشن اپنے ذہن میں تصور لے کر آئے ہیں کہ میں ہیلتی ہوں میں یہ چیزیں کروں گا میں ایکسرسائز کروں گ گا ٹائم سے سوں گا اپنا ریلیشنشیٹ بہتر رکھوں گا تو میری جو نہ میٹل ہیلتھ بہتر رہے گی اور پلیننگ کریں اس کے اوپر یہ جو جتنے کام ہیں اس کی پلیننگ لکھ کر رکھ لیں کہ اتنے بجے میں نے ایکسرسائز کیا کرنی اتنے بجے سویا کرنا اتنے بجے جاگا کرنا اتنے گھنٹے کام کرنا اتنے گھنٹے ریسٹ کرنے اتنے گھنٹے فیملی کو دینے یہ ساری چیزیں جو نہ میٹل ہیلتھ کو آپ کے بہتر کریں گی اور کی sexual health میں improvement لے کرائیں گے اور روحانی spiritually آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اقدار کو سمجھنا ہے کہ اپنی values آپ کی کیا ہیں اس اور ان کے اوپر قائم رہنا ہے عبادت کرنی ہے meditation کرنی ہے اس کے آپ کا mentally طور پر stress کام رہے گا اور جو انا improvement آئے گی اس کے علاوہ آپ جو ہے سماجی جو ہے socially آپ نے جو انا آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے like میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو serve کرنا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ نے maximum کوشی کرنی کہ آپ ان کو serve کریں ان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں جیسے جو محبت ہے جیسے کچھ کہتا ہے کہ میرے بچوں سے محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں خامد سے محبت ہے کسی کو ماں باپ سے محبت ہے یہ محبت کوئی emotion نہیں ہے محبت ایک فیل ہے وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے ایک ورب ہے اور وہ خدمت ہے serve ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کیا کر سکتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے بچوں سے بہت محبت ہے محبت طبیعہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لاتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے ان کو کپڑے دیتا ہے ان کی education کیل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو بیوی کے ساتھ یہ جیسے Hollywood کی اور Bollywood کی فیلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ محبت ایک emotion کی طور پر دکھایا جاتا ہے محبت emotion نہیں ہے محبت ایک فیل ہے جو کر کے دکھانا ہوتا ہے اور وہ serve کا نام ہے تو بیوی کے ساتھ ہے تو آپ serve کریں بیوی کو یا خامد کے ساتھ ہے تو اس کو کر کے دکھائیں عملی طور پر نظر آنی چاہیے محبت تو یہ ہے parents کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جس کو پنجابی میں سکی سکی محبت نہیں ہونی چاہیے parents کو بھی آپ اپنا show کریں جو ہے service act of service show کریں اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ socially جب آپ دوسرے کے بارے میں سوچیں گے یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ دوسرے کو رکھ کے سوچیں یا آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں کسی کے لیے آپ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوں empathy تو میرا کیا behavior ہوگا یا دوسروں کے لیے سوچیں کہ آپ اپنے لیے تو سوچ رہے ہیں دوسروں کے لیے بھی سوچیں گے آپ کا social جو ہے نا social life آپ کی بہتر ہوگی اگر آپ کی social life بہتر ہوگی آپ کا stress level کم ہوگا آپ کو جو نا مردانہ کمزوری کے مسائل بھی کم ہوں گے جو کیونکہ stress جو ہے اس کا بہت زیادہ relation ہے تمہارے پاس patient جو آتے ہیں 30% patient young age میں جو مردانہ کمزوری کے ساتھ آتے ہیں ان کی main وجہ جو ہے نا mental health کے problem ہوتے ہیں social problem ہوتے ہیں relationship problem ہوتے ہیں تو آپ relationship کو اچھا کریں اور ایک اپنی زندگی میں آپ نے اتحادی عمل ایک synchronی لے کر آنی ہے کہ مل کے کام کرنا جب بنا مل کے کام کرنا سیکھتا ہے تو اس کی mental health بہتر ہوتی ہے social social اس کا structure بہتر ہوتا ہے اور اسی سے sexual health بھی اس کی improve کرتی ہے یہ ساری چیزوں کا structure ہے کہ compound ہے ان سب باتوں کو اب مل کے اپنی عادت بنانا ہے کہ جو انا اپنے اوپر کام کرنا ہے اپنے آپ کو sharp کرنا ہے اور اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے آگے بڑھنا ہے کہ آج جو چیزیں آپ کر رہے ہیں کل اس سے بہتر کریں ان ساری چیزوں کے کرنے سے آپ کے جو مردانہ کمزوری کے جو problems ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے تو یہ ایک نیا ذاویہ نظر آپ کو دیا ہے میں نے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو sharp کر کے اپنے آپ کو تیز کریں اور اسے آپ مردانہ کمزوری سے بچیں یا مردانہ کمزوری کا علاج کریں آپ لوگوں کو میری باتوں سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں لکھیں میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا اور جو انہیں ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے لیڈ اچھی چی وڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ